موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ستیمیونی اوزو اور آپ کے ساتھ میں ہوں نرملا راوائی شروعات کا تین خبر دن بھر کی دن بھر کی خاص سرکیوں کے ساتھ شری لنکا میں دھارنک ستھلو کو نشانہ بنا کر کیا بیس فورڈ مرنے مالوں کی سنکھیا 162 ہوئی پولیس نے بھاگوڑی دولن کو کیا برامت دہردھول سے پریمی آنکیت اور ساتھی کو بھی کیا گرفتہ نویڈا میں پریشازن کے سارانیہ پہل مرماری دھنگ سے فیس بڑھنے پر نیجی سکول پر پانچ لاکھ کا جرمارہ گرکرام کے بہتر گاؤں نے دیچھناؤں کے بیشکار کدھم کے محاوزے کی راشی میں سے 35 لاکھ روپے واپس لیے شاہنے کا ماملہ اور اب خبرہ وزتار سے راجستان کے سیکر سے بدھوار کو گائب بھکوڑی دولن ہنسا کو پولیس نے برامت کر لیا ہے راجستان کے سیکر کے گاؤں سے بدھوار کی صبح دولن کا بہرند کر لیا گیا تھا پولیس کے سنگیان میں ماملہ آنے کے بعد پولیس دولن کے تلاش میں جھٹ گئی اس کو لے کر کئی سنگھٹھنوں نے ویروت بھی درش کیا اور دھرنا پر درشن بھی کیا جہاں شریبار کی دیر رات پولیس نے اپرد دولن کو اترا کھنڈ سے برامت کر لیا بتا دیں کہ پولیس نے اس دران دو آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے جس میں ایک انکت کو ہنسا کا پریمی بتایا جا رہا ہے پولیس دولن اور دونوں آروپیوں کو سیکر لے آئی جہاں سے آگی کی کاروائی کی جا رہی ہے اور جان کر یہ حاصل کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ شریبار کو دیر رات پولیس کو جان کری ملی تھی کہ اپرد کارتاؤں نے دولن کو اور دولن کو اترا کھنڈ میں دیکھا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے ترنت اترا کھنڈ پہنچنے کی تیاری کی اور اترا کھنڈ سے دہرہ دور پہنچی جہاں مخبروں دوارہ بتائی گئی جگہ سے پولیس نے دولن کو سکشل برامت کر لیا اس دوران پولیس نے دوبت ماشاؤں انکت اور وکاس کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس کی ٹیم سبھی کو اپنے ساتھ سیکھ کر لیا ہے پولیس کے مطابق ابھی معاملے میں آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اسٹر کے موقع پر شریلنکا کی رہسانی کولمبو سے سیریل بم دھما کے ہوئے بتا جا رہا ہے کہ اس دوران چار چرچوں کو نشانہ بنایا گیا بم دھماکوں میں اب تک 158 لوگوں کی موت اور 300 سے زیادہ لوگوں کی کھائل ہونے کی خبر ہے حالانکہ کھائلوں اور مرتکوں کی سنکیہ بڑھ بھی سکتی ہے پردان مندری نریندر مودی نے ان بم دھماکوں کو لے کر کہا کہ اس بربرتہ پورنکرتے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے وہیں ویدیش مندری سوشما سوراج نے شریلنکا میں موجود بھارتی ناغریکوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے لوگ سبچھناو 2019 میں مدد پردیش کی بحفال سیٹ سے بیجے میدوار مالے گاہوں بلاسٹ میں آرپی ساتھ جو پرگیا سنگھ تھاکور اپنے بیانوں کو لے کر لگاتار سرکھیوں میں چھائی ہوئی ہے مومبئی آدم کی املے گئی رو شہید ہیمنت کرکرے کے خلاف بیان دینے کے بعد پرگیا تھاکور نے بابری مسجد کو لے کر ایک اور بیان دے ڈالا ہے پرگیا نے کہا کہ بابری مسجد گرائی جانے پر انہیں گرب ہے بابری مسجد کا ڈھانچہ گرانے کا انہیں قطعی افسوس نہیں ہے ڈھانچہ گرانے پر تو گرب ہی کیا جاتا ہے ہمارے پربو رام جی کے مندر پر اپششت پدار تھے انہوں نے ان کو ہٹا دیا حالانکہ اس بیان پر شناو آیوگ نے سکتی دکھائی ہے اور پرگیا کو نوٹس جارے کیا ہے مگر شناو آیوگ کا ایک اور نوٹس ملنے کے باوجود پرگیا تھاکور اپنے بابری مسجد والے بیان پر اڈکھیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بیان پر قائم رہیں گی جب رویوار کو پترکاروں نے پڑھ گیا تھاکور سے بابری مسجد والے بیان پر سوال پوچھا تو پرگیا تھاکور نے کہا کہ میں سنیاسو ہوں اپنے دھر کی بات کر رہی ہوں اپنے پربو رام کی بات کر رہی ہوں اگر اس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دیجے راشتری راجدہ نے دلی میں شانیوار صبح سے دھوپ کیلی رہی اور موسم سوہام نارا پر رویوار کے موسم کی بات کی جائے تو آج کل تاپ مان شانیوار کے تاپ مان کے مقابلے کافی زیادہ ہے ماتا پر انمی گرمی بھی بڑی ہوئی ہے موسم میں باگ کے مطابق شانیوار کو نیونتم تاپ مان سامانے سے دو ڈگری کم 19.8 ڈگری سیلجیس درس کیا گیا تھا بھارتی موسم کیار میں باگ کے ایک ادھکاری نے بدایا کہ ادھکتم تاپ مان 34 نگری سلشیس کے آس پاس ہونے کے اثار ہے نیجی سکولوں کے خلاف من مارے ڈھنگ سی فیس فردی کرنے کے عروب پر کاروائی کرتے ویجن پدی سکول شلک نیا مک سمیتی نے اپنے پچھلے آدیش کا پالن نہیں کرنے پر یہاں کے ایک نیجی سکول پر پانچ لاک روپے کج جرمانہ لگایا ہے اور سکول کو 24 گھنٹے کے اندر بڑی ہوئی فیس واپس کرنے کے بھی نردیش دیا ہے جلا دکاری بی این سنگھ نے شریوار کو سیکٹر 27 اپنے کیمپ کاریالے پر جلا شلک نیا مک سمیتی کی بیٹک بلائی جس میں سکول کے پرتیدیوں اور ابھیباوک سنگٹن کے پرتیدیوں کو بلائیا شلک نیا مک سمیتی کے ادھکش اور جلا دکاری سنگھ نے بتایا کہ اے پی جے سکول نے 27 میں فیس بڑھا دی تھی جو نیوموں کے ویرودہ ہے اس بات کو لیکر سکول کو آدیش دیا گیا تھا کہ ابھیباوکوں سے زیادہ لی گئی فیس انہیں واپس کی جگ لوگ سبچڑاؤں کے لیے پرچار کرنے کے لیے ریویوار کو گجرات کے پارٹن پہنچے پردھان منتری نارندر موڈی نے ریلی کو سمبودت کرتے بھی کہا کہ جب پاکستان نے ونگ کمانڈر ابھیران دنورد مان کو پکڑا تھا تب انہوں نے پاکستان سے کہا تھا کہ اگر ہماری پائلٹ کے ساتھ کچھ بھی گرات ہوتا ہے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑے گی پیم نے کہا کہ اگر پاکستان ابھیران دن کو نہیں لٹا تھا تو وہ قتل کی رات ہوتی پاکستان کے بالاکوٹ میں آتا کہ کیمپر اے سٹرائک کے بعد بھارت اور پاکستان کے لڑاکوں ویمانوں کے بیچ 27 فروری کو ٹکرا ہوا جس میں بھارتی او بائیو سینہ کے ونگ کمانڈر ابھیران دن کا ویمان پڑوسی دیش پاکستان میں جا گی رہا اور وہاں انہیں پکڑ لیا گیا پاکستان نے ایک مارش کی رات کو پائلٹ کو رہا کر دیا تھا جس کا جکر کرتے ہوئی موڈی نے کہا کہ پائلٹ کو پکڑنے کے بعد بھی پکش نے اس پر ان سے جواب مانگنا شروع کر دیا مگر وہ اپنی بات پہ اڈک رہے دھرے ود میں لوگ سبح شناؤں کو لے کر سترنگی سپتاں کی تحت بین وادن کاریٹرم ریلی کا آجن کیا گیا جس میں پریبیکشک راجیش سنگھ رانہ نے ریلی کو راج کے اچھے ماتمک ودیالے میں ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس دوران اپخند ادھکاری پربودیال شرماتی سندار کپال سنگھ ہاڈا ویکاز ادھکاری بھکوان سنگھ کمپاوت سی ڈی پی اوپن کس دویدی سہیت آلہ ادھکاری بھی اپسطت رہے ریلی میں بین وادن ریلی کے تحت بین کی دھن اور نارو کے ماتنے سے آم جن کو آگامی 29 اپریل کو آوشیہ گروپ سے مطدان کرنے کی اپیل کی گئی باجبہ اتر مہیلا مندل مورشا کی بیٹک ساملیہ میں سمپن ہوئی پورو مہیلا مورشا ادھیرکشانیتہ بھٹ نے کہا کہ پردان منتری نارندر موڈی کے نیترت نے گریبوں بھی اتھان کے لیے نیک یوجنا بنائی ہے بارتماان مہیلا مورشا ادھیرکشان جوتی پنڈیا نے مہیلاوں سے آگرہ کیا ہے کہ لوگ سبحشناوں میں پرتیق کاریک کرتاؤں کو ادھک سے ادھک مطدان کرنے کا سنگل دلوائے جا ہریانہ راجی اوڈیوگیک اور آدھاربوت سنرشنہ ویبھاگ نگم دوارہ کسانوں کو بھومی ادھک رہن کے لیے دی گئی موافضے کی راشی میں سے 35 لاکھ روپے واپس لیے جانے والے نوٹس کے بعد گروگرام کے آئیتی مانے سرکشتر کے بہتر گاؤں کے نیوازیوں نے لوگ سبحشناوں کا بہشکار کرنے کی تھمکی دی ہے سپریم کورٹ کے آٹھ فروری کے آدیش کے نردشوں کو پورا کرنے کے لیے 30 جون 2019 تک سمائے بدہ طریقے سے محاو جی کی راشی کو واپس کرنے کے لیے نوٹس دیا گیا تھا اس معاملے میں گرامیڑوں نے 21 اپریل کو ماں پنچیت بلانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے دھمکی دے کہ یدی راجی کے مکہ منتری منوہر لال خٹر اور گروگرام کشتر کے سانسد راو اندرجیت سنگھ مسئلے کو نہیں سن جاتا ہے تو 72 گاؤں کے نیوازی 12 مئی کو انہوں نے والے لوگ سبحشناوں کا بہشکار کریں گے شادی کے دوران دھولے اور دھولہن کے دلچسپ کس سے تو آپ نے بہت سنے اور دیکھے ہوں گے لیکن حالے میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر ہر کوئی حران رہ گیا ایک دھولہن نے فلمی سٹائل میں شادی کے دوران کچھ ایسا کیا کہ دھولے والے دیکھتے ہی رہ گئے دھولہن نے منڈپ میں دھولے کی گلے میں برمالہ ڈالنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ شادی کروں گی تو صرف اپنے پریمی سے جہاں یہ معاملہ یوپی کے اٹاوہ زلے میں تھانا شعبی اکشدر کے راہین گاؤں کا ہے اور لڑکی آخر تک اپنے پریمی سے شادی کرنے کی زد پر آڑی رہی ہار مان کر بھارت کو آخر کار واپس لوٹنا پڑا اور اس کے ساتھ اس ملٹین میں اتنا ہی دیش نے گئتا درین خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے ستنیو نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ